پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحریل کرنے پر اتفاق کر لیا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے آٹھ اگست کو اسمبلی تحریل کرنے کی تجویز دی تھی حکومت کو قانونی ماہرین نے بھی آٹھ اگست کی تجویز ہی دی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی توڑنے کے لیے نو اور دس اگست پر بھی غور کیا گیا تھا قانونی ماہرین کے مطابق اسمبلی پر صدر منظوری نہ دے تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست رات 12 بجے تک ہے سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کی لاجر بینچ تشکیل دینے کی استعداد مسترد کر دی گئی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ججز دستیاب نہیں فل کورٹ تشکیل دینا ناممکن ہے کیس کی سماد کل پھر ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے چھے رکنی لاجر بینچ نے کیس کی سماد کی اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے استعداد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں فل کورٹ کو یہ معاملہ سننا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ کل دوبارہ کیس کی سماد کریں گے اٹارنی جنرل صاحب آپ بھی سوچیں ہم بھی آپس میں مشابرت کریں گے عدد میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہے اسلام آباد کی ڈسٹرک انڈسیشن کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس قابل سماد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سیول جج قدرت اللہ نے نو صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا کہ معاملہ عدالتی دار اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے بطور میاں بیوی ایک ساتھ رہنا مبینہ غیر کالونی نکاح کا نتیجہ ہے نکاح خان مفتی سعید کی مطابق انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا دو مرتبہ نکاح پڑھوایا نکاح خان کو عددت والی بات گواہ آن چودری کی موجودگی میں بتائی گئی چین نے پھر دوستی کا ثبوت دے دیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کو چھ سو ملین ڈالر رول اوور کر دیئے پاکستان کے زخائر میں چھ سو ملین ڈالر کا اضافہ ہو گیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دوست ممالک کی معابنت سے معاشی اشاری بہتر ہو رہے ہیں محدود وسائل کے باوجود نوجوانوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ای ٹی سی گجرات نے وزیراعظم دینے سے متعلق مقدمے میں وزیراعظم دینے سے متعلق مقدمے میں وزیراعظم دینے سے مطلب کیا گیا ہے عدالت نے مسلسل ادم پیشی پر رانہ سناولہ کے وقلہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پچیس جولائی کو طلب کیا عدالت نے کیس میں رانہ سناولہ کے زبانتی رانہ سعید کو بھی تلبی کا نوٹس جاری کر دیا نوٹس کے وطن کے مطابق پولیس رانہ سناولہ کو ہر صورت تلبی کے لیے پابند کرے چیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کرنے والے جج پر ادم اعتماد کر دیا جس کے انسیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت ہوئی جس میں عمران خان کی جانب سے آج حاضری سے استثناء اور جج ہمایوں دلاور پر ادم اعتماد کی درخواستیں دائر کی گئیں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل گوھر علی نے جج پر ادم اعتماد کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے فیس بک پوسٹ پیش کی جج ہمایوں دلاور نے فیس بک اکاؤنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ میرا ہے لیکن پوسٹ میری نہیں ہے فیس بک پوسٹ کو جوڈیشل انکواری کے سامنے کیوں نہیں لے جاتے عدالتیں فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر چیئرمن پی ٹی آئی کی دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایف آئی اے کو عمران خان کے سائفر معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی تحقیقات پر جاری حکم امتنہ واپس لے لیا سائفر کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی حکم امتنہ ختم کرانے کی متفرق درخواست منظور کر لی گئی جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست پر سمات کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویس خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی پارٹی عرقین سے متعلق فہرست کو جالی قرار دے دیا ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں اسحاق خٹک نے کہا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا پہلا مشاورتی اجلاس تھا جس میں سیاسی شورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سوشل میڈیا پر پارٹی عرقین سے متعلق لسٹ میں صداقت نہیں وائرل لسٹ مکمل طور پر جالی ہے اگلے اجلاس میں مکمل فہرست جاری کروں گا ڈالر ایک ہی روز میں تیسری بار مہنگا انٹر بیک میں قیمت تین روپے چوہتر پیسے بڑھنے کے بعد دو سو تراسی روپے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے پر جا پہنچا دوسری جانب سٹاک مارکیٹ پر مندی کے سائے ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو اسی سے زائد پوائنٹس کے کمی انڈیکس پینتالیس ہزار کی حد سے گر کر چوالیس ہزار آٹھ سو کے سطح پر موجود ہے محرم کا چاند دیکھنے کے لیے روپے حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے محرم الحرام کے چاند کی روپے حوالے سے مرکزی روپے حلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹا میں ہوگا محرم موسم یاد کے مطابق کوئٹا میں موسم عبر آلود ہونے کے باعث آج چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں اور پاک سری لنکا گال ٹیسٹ کا تیسرا روز سعود شکیل کے ایک سو پچاس رنز مکمل کومیٹیم کو ستر سے زائد رنز کی برتری حاصل ہو گئی سلمان علی آغا اور سعود شکیل نے ٹیسٹ میں چھٹی ویکٹ پر ایک سو ستتر رنز کی سب سے طویل شراکت داری کی گزرشتہ روز ٹاپ آرڈر کی مکمل ناکامی کے بعد سعود شکیل اور آغا سلمان نے سنچریاں مکمل کی تھی